جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا ڈنکاں بجے گا چار صدار الغروب کا السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی ابھی مجھے بے انتہا افسوس ناخبر ملی کہ ممتاز صحافی جناب عبدالقادر شم صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں و قبول فرمائے اور انہیں جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے یقینا یہ حادثہ ان کے اہل خانہ کے لئے بے انتہا ہے اور وہ غم سے نڈھال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سبی دمیل عطا فرمائے لیکن ہم جیسے لوگوں کے لئے بھی یہ حادثہ بہت بڑا ہے اور میں تو اسے اپنا ذاتی حادثہ سمجھتا ہوں میری صحافتی زندگی میں جنہوں نے بہت زیادہ میری مدد کی ہے ان میں جناب عبدالقادر شم صاحب بھی نمائے ہیں عالمی سہارا میں میں نے جتنے مضامین لکھے ہیں انہی کے تبسط سے لکھے وہ موضوعات دیتے تھے میں ان موضوعات پر لکھتا تھا اور وہ مضامین کو نہایت نمائے طریقے سے چھاپتے تھے میں نے انہیں دین کے معاملے میں بے انتہا بیدار اور غیر ادمند پایا اس کا اندازہ مجھے کئی مواقع پر ہوا ابھی بیس پچیس دن پہلے ان کا فون آیا کہ مولانا آپ جانتے ہیں علماء کے حالات کیسے ہیں تمام مدارس بند ہیں تنخواہوں کا معاملہ کھڑا ہوا ہے ان کے بی بچے پریشان ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی فنڈ قائم کیا جائے اور اس کے توسط سے علماء کی مالی مشکلات پر جو قابو پانے کے طریقے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں تحریک شروع کی تھی اور کئی علماء کے بیانات بھی لیئے تھے اور ان بیانات کو لے کر انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کی شکل دی اور اسے عام کرنے کی کوشش میں تھے وہ چاہتے تھے کہ علماء بائزد طریقے سے جی ہیں اور ان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ حالات جلد سے جلد ختم ہوں وہ بڑے دکھی تھے علماء کے موجود احوال سے انہیں بے انتہا صدمہ تھا مرحوم دارلوں دیوبند کے فاضل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اسلامی حمیت صحابتی دنیا میں جانے کے باوجود کم نہیں ہوئی تھی وہ ماشاءاللہ سیاسی میدان میں بھی بہت آگے تھے اور بہت اچھا لکھتے تھے میں نے ان کے جو مدامن پڑھے ہیں اور جو ان کا قلم دیکھا ہے ماشاءاللہ باغ بہار قلم ہے ابھی مجھ سے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آنے والے الیکشن کے لیے جو بہار الیکشن ہے اس کے لیے آپ ایک ترانہ لکھیں جس میں جناب اخترل ایمان صاحب کی حمایت ہو اور ان کے نام کے ساتھ ترانہ لکھا جائے گا میں نے حامی بھڑی تھی لیکن افسوس کہ میں ان کی خواہش پوری نہیں کرتا کیونکہ ترانہ لکھنے سے پہلے پہلے ہی جناب دلقادر شم صاحب دنیا سے چلے گا مجھے اس کا افسوس رہے گا مجھے اس کا صدمہ رہے گا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے سچ یہ ہے اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُوا وَإِنَّ الْقَلْوَ لَيَخْشَعُوا دل بے انتہا محزون ہے بے انتہا صدمے میں ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ